بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا اوست فضل سائی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی ایف ایس لی نیوز تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم اس وقت موجود ہیں فیصلہ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر چوک میں تو ناظرین عوام کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دینا چاہیں گے یا نون لیگ کو جی آپ کا کیا نام ہے جنید احمد جی جنید بھئی آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے یا نون لیگ کو ووٹ دیں گے دیکھیں جی پی ٹی آئی نے جو ملک کا بیڑھا کر رکھی ہے اب نون لیگ پہ امید ہے ہمیں کہ نون لیگ آئے کچھ تھوڑا سا سیدھا کرے کاروباری حالات بالکل ختم ہے بروزگاری ہے مہنگائی ہے نون لیگ کا دعوی ہے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے لاس چانس ہے ان کے پاس بھی اگر یہ اب بھی نہ ختم کر سکے تو پھر بہت مشکل ہے تو جنید بھئی آپ کو پتا ہے کہ آپ کس وجہ سے نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیں گے کیا وہ ملک کے حالات ٹھیک کر دیں گے دیکھیں اس وقت تو اور کوئی چوائیس نہیں ہے ہمارے پاس اگر کوئی چوائیس ہو تو بندہ ایک یہ ایزیمپل کیا تھا امران خان کو مگر وہ نکام ہو گیا ہم جی ناظرین ہیں ہم گنڈا گھر چوک میں موجود ہیں تو انجمن تاجران کے جو صدر ہیں گنڈا گھر چوک کے شیخ عبد الحمید ببر صاحب آیا ان کی رائے معلوم کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آپ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آٹھ فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے دیکھیں یہ ووٹ تو ایک ضمیر کا فیصلہ ہے کس کو دینا پہلے تو یہ امید نہیں ہے کہ آٹھ فروری کو لیکشن ہوں گے اگر ہوں گے تو جس کے ساتھ یہ بڑے ادارے نے جو دوستوں نے بلوایا ہے باہر سے اس کو انہوں نے جتوانا ہے تو ویسے بھائی بٹھا دیں ویسے ہم پہ مسلط کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا وزیراعظم ہے اور آپ نے اسی کوئی ووٹ دینا ہے بھائی ووٹ ہم دیں یا نہ دیں جو ان کی سیٹوں پہ تیہ ہو چکی ہے وہی ہونا ہے انصاف کوئی نہیں ہونا یہاں پہ ووٹ کی قدر کوئی نہیں ہونی ووٹ کی اہمیت کوئی نہیں ہونی جن سے انہوں نے پرامیس کیا ہوا ہے اس کو لے کے آئیں گے ان کو بٹھا دیں گے وہ ہم پہ پہلے بھی مسئلط ہی ہو جائے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے ناظر علی تو آپ کس کو ووٹ دیں گے شیئر کو اس کی کوئی خاص وجہ اوچھے لوگ ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام شانواز کیا کرتے ہیں آپ میں مزدوری کا ارزہ رنگزہ کام کا ارزہ اچھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آٹھ فروری کو پاکستار میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے کسی نے دل نہیں کر رہے ہیں تو یہ دیتے بھی ہمیں دیں گے ووٹ جڑا سٹھا خیال کرے گا نواز شریف صاحب ہو گے شباز شریف صاحب ہو گے ہمیں دے ووٹ دیں گے حکومتیں ویچے سانو ریزک بھی سکونہ مل دا رہے ہیں تے سانو کھانا پینا سکون دا بجلی دے بیل دا سانو سکون رہے ہیں جیدوں دی یہ نوی حکومت ہے یہ ساڈہ دے پھڑکے گریبان دا ویسے ہی نا نے کھانا پی نہیں بند کر چھڑے نہیں ابھی تو نگران حکومت ہے نا نگران حکومت بھی ہے ہر آئے دن کوئی پتی مہنگی ہے چینی مہنگی ہے بجلی دا بیل مہنگا ہو جاندہ ہے اسی مجدور بندے ہیں ہزار پی یا بانہ سو دیاری ہے ساڑے کے خرچہ آگے پانچی یا آردہ ہوندہ ہے اسی بہت تانگ ہوئے پی ہیں پروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو آپ کس کو بوٹ دیں گے جان اللہ کی بوٹ عمران خان ماشر اچھا یہ ان صاحب کی کیوں اس کی کیا باجہ ہے کوئی آپ عمران خان کو بوٹ کریں یہ اچھا آدمی ہے اس کو لائیں اماندار آدمی ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں یہ کیا نام ہے آپ کا محمد نعیم صاحب جیسا کہ آپ کا معلوم ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو آپ کس کو بوٹ دیں دن اپسان کریں گے شیر کو نوائشری کو اس کی کوئی خاص وجہ وہ کاروباری لحاظ سے بہتر ہے تو امانمی قیم کرتا ہے خوشحالی بھی لائے گا چیزیں ہمیں سسیہیں کرے گا نوائشری بیٹھا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اکرام جیسا کہ آپ کا معلوم ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ہم عوام سے ان کی راہیں معلوم کر رہے ہیں تو آپ کس کو بوٹ دیں دیں اپساند کریں گے مسلمی منون کو جیسا کہ آپ کا آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ کس کو بوٹ دیں گے ہم انوائشری کو دیں گے